آج مجھے اتینت پرسندتہ ہے کہ ہمارا ایک سنکل پورا ہو رہا ہے سپنا ساکار ہو رہا ہے مدھ پدیس میں نرمدہ بھئیہ کی قرپہ صدیب ورستی ہے نرمدہ جی کو ریوہ جی بھی کہتے ہیں اور ریوہ بھی ریوہی ہے پہلے ہم نے اس سمیہ کا سب سے بڑا سولر پاور پرانٹ لگایا تھا ساس سو پچاس میگا باٹ کا لیکن امکار اس وقت یہ فلوٹنگ سولر پاور پرانٹ جیسا بھی آپ کو سنجد دوبیگ راج دنڈوتیا بتا رہے تھے اپنے آپ میں عدود ہے امکار اس ور باندھ کے پانی کی ستح پر ہم سولر پینل بچھائیں گے اور اس سے بجلی بنے گی اوڑ جا کے اکشہ بھنڈار سورج کے مادہم سے اب ابھی تک دنیا میں کل دس فلوٹنگ سولر پاور پرانٹ ہے لیکن آج جس سولر پاور پرانٹ کہ انمند ہستاکشہ سمارو ہم کر رہے ہیں وہ دنیا کا اس سمیہ تک سب سے بڑا فلوٹنگ سولر پاور پرانٹ ہے چھے سو میگا باٹ کا امکار اس ور باندھ نرمدہ جی پہ بنا ہے اور اس کی وسیستہ یہ ہے یہ جل اس طرح مطلب پانی کا نیچے جانا اور اوپر آنا اس میں بہت کم ہوتا ہے اکثر بڑے باندھوں میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سولر پینل پانی کی ستح پر بچھائے جائیں گے اگر پانی زیادہ نیچے جاتا ہے تو جائرے کٹنا جائے گی سولر پینل کو بھی اتنے نیچے جانا پڑے گا بھر جائے تو پھر اوپر آنا پڑے گا اور اس کے لئے الگ طرح کی دوستائیں کرنی پڑتے ہیں لیکن ہے پانی کی کا جو جل اس طرح ہے ایک سیما تک نیچے جاتا ہے اور اس لئے یہ بہت آدرف باندھ تھا سولر فلوٹنگ سولر پاور پلانٹ کے لئے آج مجھے خوشی ہے کئی دنوں سے میں پیچھے پڑا ہوا تھا میری اچھا تھی کہ جلدی سے جلدی ہم اس پر کام کریں کیونکہ ابھی جیسے آپ کو بتایا گیا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سولر پینل بچھانے کے لئے جمین چاہیے اس میں جمین کی جبورت نہیں یہ پانی بھرا ہے پانی پہ بچھا دو تو زمین ہماری بچ گئی اب جمین کی آوستکتہ نہیں ہے تو اور کسی کو ہٹانا بھی نہیں نہیں کئی بار کئی زمین دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گھر بنا کے رہ رہا ہے یا کوئی اور اپیوگ زمین کا کر رہا ہے بستھاپن زیرو پرسینٹ پھر جو جانکاری ہے مجھے جتنی اس کے حساب سے زمین پہ ہم جو سولر پینل بچھاتے ہیں اس کے مقابلے پانی کی ستح پر سولر پینل بچھانے پر بجلی کا اتپادن زیادہ ہوتا ہے تو اتنی دھرتی پر یا پانی کی ستح پر ہم زیادہ بجلی کا اتپادن کر پائیں گے اور ایک وسیستہ جو ابھی آپ کو بتائی گئے میں پھر دوہرہ رہا ہوں کہ کھلا پانی اگر بھرا رہتا ہے تو سورج کی گرمی بھاپ بنا کے اس کو اڑاتی رہتی ہے جب سولر پینل اس کے اوپر بچھ جائیں گے تو پانی بھاپ بن کے نہیں اڑے گا بجلی بنے گی پانی بچے گا اب میں پوچھ رہا تھا کتنا پانی بچے گا تو مجھے بتائے کہ بھوپال کو ایک سو چوبیس دن پینے کے پانی کی جتنی جبرت ہوتی ہے اتنا پانی ہماری اس پاور پلانٹ کے قارن امکاری سور میں بچ جائے گا تو پانی بچانے کا بھی ہمارا بھیان پورا ہو جائے گا پھر ایک بات اور ہے کہ پلانٹ لگنے سے سیوال جیسی بنصپتیاں کم دکھ ست ہوگی اس لئے پانی پینے کے لائق بنا رہے گا اب یہ پلانٹ ایسا ہے ہمارا کہ آم کے آم اور گھٹھلیوں کے نام بہو ادیسی ہے اور پردھان منطری جی نے پنچا برت کا منطر دنیا کو دیا اور بھارت کا کمیٹمنٹ ہے پردھان منطری سری نریندر موڈی جی ایک بجنری بیسفک لیڈر ہے وہ دیس کے لئے تو کام کرتے ہیں دنیا کا بھی کئی مددوں پر مارک درسن کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں پریہ ورن آج بڑی سمسیہ ہے گلوبل بارمیگ کلائمیٹ چینج کے خطرے سے پورا وشو آج چنتت ہے لیکن چنتہ کے پرکٹی کرن سے کام نہیں ہوگا ہم کیسے کارون ڈائی اکسائٹ جیسی گیسوں کے اس سرجن کو روکیں یہ بہت ضروری ہے اور اس لئے اس پاور پرانٹ سے لگ بگ بارہ لاکھ میٹرک ٹن کارون ڈائی اکسائٹ کو اس سرجن کو روکا جا سکتا ہے یہ ایک کروڑ بانوے لاکھ پیڑ لگانے کے برابر ہے میں روز پیڑ لگاتا ہوں کچھ چیزیں میری جیون کا انگ ہے جیسے ساس کی کائرکم کوئی بھی ہوگا ہے پرائیویٹ میں بیٹیوں کی پوجا پہلے کروں گا کیونکہ بیٹیاں ہیں تو ہی کل وہ بیٹی بچانے کا ہمارا سنکھلپ ہے اور دوسرے چاہے کچھ ہو جائے میں پیڑ جرور لگاؤں گا اب میں اکیلا نہیں لگاتا الگ الگ سموں میرے ساتھ لگانے آتے ہیں کہوں کہ میں جانتا ہوں کیول بھاسن سے کام نہیں ہوگا سبراج اگر آپ خود کروگے تو آپ کو ادھکار ہے دوسروں سے کرنے کا کہنے کا نہیں تو نیتا جی نے بھاسن دیا اور چلتے بنے اس سے کام نہیں ہوگا لیکن اس پاور پرانٹ سے تو میں نے بتایا کہ ہم ایک کروڑ بانوے لاغ پیڑ لگانے جتنا کارون اتھ سرجن کم کر سکیں گے پردھان منتری جی نے دنیا کو ایک کمیٹمنٹ دیا ہے اور وہ کمیٹمنٹ ہے 2030 تک 500 گیگا وات نب کرنی اور جا کی چھمتا کو وکسٹ کرنے کا کمیٹمنٹ وہ کمیٹمنٹ ہے 2030 تک بھارت اپنی اوڑیا آوستکتہ کا 50% رینوول انرجی سے پورا کرے گا اس کا بہت بڑا حصہ بنے گا سولر سے ہی جو کمیٹمنٹ ہے بھارت کا دنیا کو جو پردھان منتری جی نے کیا ہے کہ 2030 تک اپنے سدھ انوانت کارون اتھ سرجن میں ایک بلین ٹن کی کٹوتی بھارت کرے گا یہ کمیٹمنٹ ہے 2030 تک بھارت اپنی ارثویہ وستہ کی کارون اتھ سرجن میں 45% سے ادھکی کمی لائے گا یہ کمیٹمنٹ ہے 2070 تک بھارت سدھ سونی کارون اتھکی اسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں رہے گا ہم پردھان منتری جی کے کمیٹمنٹ کو دیش کے کمیٹمنٹ کو پورا کرنے میں جی جان لگا دیں گے اور اسی درشتی سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں 2012 میں ہماری چھمتہ تھی کیول 500 میگا بارٹ سے کم رنویل انرجی کی لیکن اب ہم نے اس میں دس گناہ بردھی کرس کے 5000 میگا وارٹ سے زیادہ اتپادن کی چھمتہ وکشت کر لی ہے 5400 میگا وارٹ ہو گئی ہے اس سمیں اور ہم لگتار کام کر رہے ہیں اور جیسے پی ایم صاحب نے کمیٹمنٹ کیا ہے میرا بھی کمیٹمنٹ ہے 2017 تک مدھ پردیس میں نوکرنی اورجا کی چھمتہ بڑھا کے 20,000 میگا بارٹ کر دی جائے گی ہم نوچار بھی کہتا رہے کہ کر رہے ہیں اس کے وستار میں میں نہیں جا رہا آپ جانتے ہیں کہ جب ریوہ میں ہمارا سولر پاور پرنٹ لگا تھا تب دیش میں دریں ہوتی تھی پرتی یونٹ جو ٹیریف تھی چار روپیہ پچاس پیسہ تب ریوہ میں ہمیں پراب تھوئی تھی دریں دو روپیہ سنتیانوے پیسہ اس سماعہ وہ کرانتی لگنی تھی اکثر جب پہلے پہلے سولر پریوجناوں کی بات آئی تو کبھی ریٹ ہوا کرتے تھے ڈاکو گھومہ کرتے تھے ایک جمانہ تھا لیکن جب ہماری سرکار آئی تب ہم نے سنکلپ کیا کیا تو ڈاکو رہیں گے ہم رہیں گے دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور سارے ڈکیتوں کو سوچی بد گروز سمابت کر دیا ہے اب چمبل کے بیڑوں میں تو اٹل پروگریس بے بن رہا ہے ساندار راستی راج مارک ہمارے پاس جمین ہے وہاں بہت اب ہم اس جمین کے چمبل کے بیڑوں کی جمین کا اپیوگ ہم سولر پاور پرانٹ کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں میں نے اندردیس دیا ہے ہم ایسی نیتی بنائیں کہ بہت سستی جمین نیوے سک کو بہا مل جائے میں نے کہا ہے اب اس کو برکاؤڈ ہم کر رہے ہیں ہم دھرتی کھالی کیوں چھو گئے ہیں وہاں سولر پینل بنائیں گے بجلی بھی پیدا کریں گے روزیار کے نیف سر بھی پیدا کریں گے باقی بھی ادھوگوں کو لانے کا ہمارا بھیان چل رہا ہے چھتر پر ہو مرینہ ہو اور کیول بھائی نہیں میں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سولر پاور پلانٹ اب قسم اے قسم بی قسم سی وستار میں میں نہیں جا رہا ہمارے کسان آگیا رہے ہیں پردھان منطری جی نے ایک بات اور کہی تھی انداتا اورجاداتا بنے ہمارے ہاں کئی کسانوں نے دو میگا بارٹ کے اپنے کھیت یا باقی کوئی زمین پہ سولر پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور کچھ تو لگانے کے کھگار پہ پہنچ گئے ہیں وہ ابھیان ہمارا لگاتار قسم اے قسم بی قسم سی وہ ابھیان لگاتار جاری رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے اور میں نے اندردیش دیا جتنے سرکاری دفتر ہے سب کی چھتوں پر سولر پینل بچھنی چاہیے ہم گھروں پر سولر پینل کو پرموٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں مدھ پردیش ابھی ہارٹ آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے میرا سپنا ہے مدھ پردیش کو لنگس آف انڈیا بنا دوں اور اس لیے ہم نے نئی رنویل اینرڈی کی نیتی ابھی دو آگست بائیس کو ہی کیونیٹ کی بیٹھک میں آج چار ہے دو تاریخ کو ہی ہم نے اس کو سوکرٹی دی ہے وہ ہماری نیتی سب تک جلدی پہنچ جائے سب تک پہنچ چکے جتنے بھی نوے سکھیں پینڈرائی بھیجوا دیں اور جو طریقے ہوں ان کا استعمال کریں میں سبھی سولر اینرڈی کے چھتر میں کام کرنے والے نویسکوں کو مدھ پردیش کی دھرتی پر آمن ترت کر رہا ہوں ہماری سولر اینرڈی رنویل اینرڈی کی جو نفکرنی اوڑ جا کی نیتی ہے وہ بہت انویسٹر فرینڈلی ہے آپ آئیے مدھ پردیش میں آپ کا سواگت ہے سچ میں کہ مدھ پردیش بہت عدود راج ہے سانتی کا ٹاپو ہے مدھ پردیش انویسٹر فرینڈی ہے مدھ پردیش زمین کی کمی بھی نہیں اور پانی کی کمی بھی نہیں ہے ابھی میں یہی کہہ رہا تھا سنجی ایسے کہ اب تو ٹھیک لاؤ جی ایسی آئے گی کہ جہاں اوپر نیکے بھی پانی زیادہ ہوتا وہاں بھی لگا دے اب آپ کو بتائیں مدھ پردیش میں ہم نے باندھوں کی سرنخلا بنا دی میں جب مخبنٹری بنا تو ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر میں سچائی ہوتی تھی آج سچائی ہوتی ہے چوالیس لاکھ ہیکٹر جمین میں جگہ جگہ باندھ اب جب پانی بھرا ہے ہم کوسس کریں کہ کیسے سولر پاور پرانٹ لگ سکے ہر اس طرح پر ہم لوگ کام کریں گے اور یہ کام کبھل اورجہ پرابط کرنے کا نہیں ہے یہ دھرتی بچانے کا بھی کام ہے یہ آنے والی پیڑیوں کے لیے سرکشت دھرتی چھوڑنے کا بھی ابھی آنے کہ ہم ایسے طریقوں سے بیلی بنائیں جس سے کارون گیسوں کا اُتھ سرجن کم سے کم ہو تاکہ گلوبل بارمنگ کے خطرے کو ہم کم کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں آج حل کیا ہے یوروپ تپرا ہے کچھ دنوں پہلے اپنے میڈیا میں پڑا ہوگا چالیس ڈگری سینٹیگریٹ سے زیادہ تاپمان حالت کراب ہو گئی ہو اب وہ نظارے دیکھنے نہیں ملتے کہ مائنس میٹے اور جب مائنس میں جاتا تو ایسا جاتا ہے کہ مائنس فورٹی ڈگری سینٹیگریٹ اب یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو رہے ہیں ہم نے پرکرتی کے ساتھ جو کھلوار کیا اس کے قارن دھرتی ماں کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ کی ہم نے اب سمیں آ گیا ہے کہ ہم دھرتی کو ماں مان کے اس کا کرج بھی اتارے ہیں اور اس کا ایک طریقہ ہے رینول انرجی کا اپیوک اور دوسرا اورجہ بچانا گیراج جی بھی صحیح کہہ رہے تھے سنجے نے کہا ابھی کلیکٹر ساجاپور دنے سے ہاں پہ ہیں ہم نے ان کو سمانت کیا دیکھو بجلی بچانا بجلی بنانے سے زیادہ مہت پور ہے میں پردیس واسیوں کو نیویزن کرنا چاہتا ہوں ہماری جراسی لاپرباہی کے قارن کتنی بجلی بیرتھ جاتی ہے جروت نہیں ہے دن میں بل بجل رہا ہے کئی بار سٹریٹ لائٹ دن میں جلتی ہوئی دیکھو آپ سمیں پہ بند کرنا ہے بند نہیں کی اے سی کی جروت نہیں ہے تو اے سی چل رہا ہے اور اے سی بھی ایسا چل رہا ہے کہ پتہ چلا آٹھارہ دی وہ اس پہ کر دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جیسے میں نے ایک عادت بنائی میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو میں اپنے باتھروم کی اپنے کمرے کی بجلی کبھی بھی انعوثک روف سے نہیں جلی رہنے دیتا میں نے عادت بنا لی ہے کہ باتھروم کے باہر نکلوں گا تو سویچ آف کروں گا اور اگر باتھروم میں دن کا سمیں ہے پریابت پرکاس ہے تو میں بجلی جلاؤں گا ہی نہیں کیا جروت ہے اگر دکھائی دے رہی تو کہے ہم بلو جلائیں میں اپنے کمرے سے نکلتا ہوں تو میں انتجار نہیں کرتا کہ اور کوئی آئے گا سویچ آف کرنے میرا ہاتھ اپنے آپ نکلتے سمیں سویچ کی طرف جاتا ہے اور میں خود سویچ آف کرتا ہوں میں وہاں اگر سب سے زیادہ ناراضگی مجھے ہوتی ہے اگر میں سی ایم ہاؤس میں لڑائی جھگڑا کرتا ہوں تو اس چکر میں کرتا ہوں کہ کہیں میں نے کسی کمرے میں اے سی چلتا دیکھ لیا آناوستک بلو جلتا دیکھ لیا تو پھر میں جو جمعہ دار ہے ان سے ان کے ساتھ ڈانٹ فٹکار کرتا ہوں کہ کئے کچھ ہدا رہے ہوئے آپ گمبیٹا سے سوچ کے دیکھئے ہم یہ سوچیں کہ اپنے باپ کا کیا جا رہا ہے جلنے تو کتنا جاتا ہے بجلی ویرتھ جاتی ہے اور کوئلے سے جو بجلی بنتی ہے اس کے کارن کارون گیسوں کا کتنا سرجن ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھار نہیں رکھ سکتے کیا ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو پرسکشت نہیں کر سکتے کہ نفال تو بجلی ہم نہیں جلائیں گے جتنی جروری اتنی جلائیں گے کئی بار دھار نہ ہوتی کہ چلو جلنے دو سرکاری ہے سرکار کے پاس کہاں سپیزہ آتا ہے جو آپ کی ٹیکس کی کمائی ہے آپ کی کمائی کا جو ٹیکس رکھتا وہ ہمارے پاس آتا ہے ایک آقلن ہم نے کیا اگر ہم اناوستک بجلی کا اپیوگ نہ کریں تو کم سے کم چار ہزار کروڑ روپیہ ہم چار ہزار کروڑ روپیہ کی بجلی مدپریس میں بچا سکتے ہیں اس پیسے کا کوئی اور اپیوگ کیا جا سکتا ہے اور اس لئے اورجہ ساکھ شرطہ ابھیان کا میں سواگت کرتا ہوں اس کو جن جن تک پہنچانا چاہیے میرے بیٹے بھانجے بھی مجھے دکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ان کو بھی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہمارے گھر کا بل پھالتو نہیں جلے گا اسکولوں میں بچوں کو ہم کوسس کریں گے ایسا ٹرینڈ کریں کہ ممی پاپا سے لڑ پڑے ہو کہ بیجلی بھالتو کائے کو جل رہی ہے اور اس کے لئے آپ نے جو ایک یہ پستی کا مارک مردیش کا کہ آپ کتنی بیجلی بچا سکتے ہیں لیکن اس کا اوپیوگ کرنا لوگوں کو آئے اس کے لئے ٹرینڈ کرنا پڑے گا تو ہم بیجلی بنائیں گے بھی مدھ پردیش کا کمیٹمنٹ ہے ہم میجیم ہم بیجلی یا بھویس میں سورج سے ہی بنانے کا پریاس کریں گے سورج سے ہوا سے گیر پرمپراغت جو طریقے ان سے اور ہم بیجلی بچائیں گے بھی اور ہم آج کا جو کائرکم کر رہے ہیں وہ اسی درشتری سے مہت پونھ ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا پانی بچے گا بیجلی بنے گی کاربن گیس وکاوت سرجن کم ہوگا اور دھرتی کی ہم بہتر سیوہ کر پائیں گے اس افسر پر ہمارے جتنے ساتھی جو یہاں پہ ہمارے بیٹھے NHDC کے SJBN اور ہمارے پمپ انرجی انڈیا کے اور سمبندت سارے لوگ جو یہاں پہ اپسٹت ہے ان سب کا مہردے سے سواگت کرتا ہوں ایک نشجت سمیہ کی عبد ہی میں ہم اس پاور پرانٹ کو کمپلیٹ کر پائیں ایسے آپ نے ستمبر لکھا ہوا ہے کوسس کرو کہ ہم کتنا جلدی اور اس کو پورا کر سکتے ہیں اور باقی بھی ہمارے جتنے چاہے وہ دو میگا وارڈ کے پاور پرانٹ اپنے کھیت پہ لگانے کا ہو گھروں پہ لگانے کا ہو اس کو اور گتی ہم دینے کا پریاس کریں تاکہ ہم اپنے دیش کی اپنی دھرتی کی اور بہتر سیوہ کر سکیں اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے سرکشت دھرتی چھوڑ سکیں بہت بہت دھنیواز بہت 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 دھرتی چھوڑ سکتے ہیں مانی مکمنٹری جی اب ہم آدھر سے ہیتے اسمتی چن بہنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے بیچ میں موجود پرمکسہ چھے اوڑڑا تہتھا نوینیبا مکرنی اوڑڑا بھاکشری سنجدوگجی سے بنام راگ رہے کہ آپ مانی مکمنٹری جی کو اسمتی چن بہنٹ کریں آدھرنی کرموی شرمان جی پرابند دیشہ کے امپی اوی اینل تتھا سی او رمز سے بنام راگ رہے کہ آپ آدھرنی گرراج دنڈوتیا جی کو سمتی چن بھینٹ کریں اس کے بعد آدھرنی شری شری کاند دیشمک جی سے بنام راگ رہے کہ آپ ماننے ویدھائی ماندھاتا شری ناران پٹیل جی کو سمتی چن بھینٹ کریں شری اپنی شکل کارپالہ نبی آنتا رمز سے بنام راگ رہے کہ آپ آدھرنی شری پیناکی بھٹا جارے جی کو سمتی چن بھینٹ کریں شری شری کاند دیشمک جی سے ایک بار پنام راگ رہے کہ آپ آدھرنی شری بیجے کمار سیناں جی کو سمتی چن بھینٹ کریں شری سریندر باجپی جی سے بھینٹ اپ شری اینل شرمان جی کو سمتی چن بھینٹ موسیقا موسیقا